رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں اور مبارک عادات میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو خصوصی محبت دی ہے خصوصیت کے ساتھ ان کا اکرام کیا ہے بچوں پر شفخت یہ تو ایک مستقل سنت تھی لیکن اپنے اولادوں میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ خصوصی محبت کا معاملہ کرنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی شان تھی جس سے عرب لوگ معنوس نہیں تھے آج بہت سے لوگ بیٹوں کے ساتھ تو محبت الفت کا معاملہ کرتے ہیں بیٹیوں کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے یہ ستیلی ہوں خاص طور پر یہ مرض خواتین میں زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مائیں اپنے بیٹوں سے محبت زیادہ کرتی ہیں بیٹیوں کو تھوڑا سا ان کی عزت یعنی جو ان کے حقوق عدا ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے شوہر کے مرنے کے بعد وہ چاہتی ہیں کہ وراست بیٹوں کو ملے ہماری بیٹیوں کو نہ ملے سب خواتین کی بات نہیں کر رہا لیکن یہ کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں مائیں یہ چاہتی ہیں کہ بیٹوں کے پاس جو کچھ آئے گا وہ تو پھر ہم پر بھی خرش ہو جائے گا لیکن بیٹیوں کے پاس جو جائے گا وہ تو سسرال چلا جائے گا تو یہ بھی ظلم ہے زیادتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا معاملہ کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں کھڑے ہو جائے کرتے تھے سوچی ایک تو عورت ہے اور دوسری طرف مرد مرد کے لئے عورت کے استقبال میں کھڑا ہونا یہ خود مرد اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے پھر دوسرا مرد بھی جو اس بیٹی کا باپ ہے باپ بیٹی کے اکرام میں کہاں کھڑے ہوتے ہیں بیٹیاں باپ کے اکرام میں کھڑی ہوتی ہیں اور تیسری بات باپ بھی وہ جو سید الانبیاء تمام پیغمروں کے سردار اور چوتھی بات ایسے معاشرے میں اکرام کیا جا رہا ہے بیٹی کا کہ جس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا بیٹیوں کو عزت دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے یہ بتایا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہ بیٹوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا کریں ان کو محبت دیا کریں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت فاطمہ تشریف لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض موت میں مفتلا تھے حضرت فاطمہ کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگیں حضرت فاطمہ کو قریب کیا اور ان کے کان میں کچھ بات کی جس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانے لگیں بات آئی گئی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گیا بعد میں حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا کہ آپ پہلے روئیں پھر حسین اس کی کیا وجہ ہے تو فرمایا کہ میں روئی اس بات پر تھی کہ مجھے اپنے والد کی موت کا غم لاحق ہو گیا تھا مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہیں گے اور حسین اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں مجھ سے فرمایا کہ میرے اہل و عیال میں میرے گھر والوں میں سب سے پہلے میری ملاقات تم سے ہوگی اور واقعہ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا یہ بیٹی کے ساتھ محبت کا معاملہ ایک اور حدیث جو میرے پچھلے بیان میں اور پچھلے کلپ میں آ چکی ہے اس کو میں روائز کر دیتا ہوں مختصرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز پڑھائی ہے اپنی نواسی کو یعنی بیٹی کی بیٹی کو کندے پہ بٹھا کے صحابہ اکرام بڑے بڑے صحابہ نے آپ کی اقتدام میں نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی بیٹی جس سے رشتہ ذرا دور کا ہو جاتا ہے لیکن اس کو اتنی محبت دی اتنی عزت دی کندے پہ بٹھا کے شانہ مبارک پہ بٹھا کے پوری نماز پڑھائی ہے ایک صحاب سے میں نے ایک دن پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کے کتنے بچے ہیں آپ لوگ کتنے یعنی کتنی اولاد ہیں والد صاحب کی وہ کہنے لگے ساتھ ہیں میں نے کہا بھئی میں نے تو زیادہ سنے تھے تو کہنے لگے ہاں بہنیں اس کے علاوہ ہیں یعنی بیٹیاں بھی ہیں تو میں نے کہا آپ نے ان کا کیوں نہیں ذکر کیا تو کہتے ہیں ہم لوگ جو ہے نا صرف بیٹوں کو اولاد میں شامل کرتے ہیں بیٹیاں چونکہ پڑائی ہوتی ہیں دوسرے گھر میں باز لوگوں نے بیٹیوں کو اولاد کی فہرس سے ہی نکال دیا ہے تو یہ ظلم بھی ہو رہا ہے بعض جگہوں پر ان کو بھی اپنی اولاد میں شامل کرنا چاہیے اسی وجہ سے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ شادی کے بعد بھی لڑکی کے ساتھ اس کے والد کا نام لگنا چاہیے شوہر کا نہیں لگنا چاہیے تاکہ یہ احساس رہے کہ اس کا نصب کس سے چل رہا ہے باپ سے نام جو آخر میں لگایا جاتا ہے وہ نصب شو کرنے کے لئے لگایا جاتا ہے ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کی جب شادی کر دی تو یوں سمجھتے ہیں اب باپ سے گویا اس کا رشتہ ہی ختم ہو گیا نام تک ہٹا لیا گیا اس کے آگے یعنی جو نام تھا وہ تک ہٹا لیا گیا باپ کا شوہر کا نام لگا دیا گیا ہے یہ طریقہ سنت کے بہرحال قریب معلوم نہیں ہوتا میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ ناجائز ہے مگر سنت کے قریب معلوم نہیں ہوتا نصب چونکہ باپ ہی سے چلتا ہے لہذا اس کا نام موت تک لڑکی کے ساتھ رہنا چاہیے اور یہ بھی تاکہ شو رہے کہ بھئی ان کا رشتہ ابھی بھی خائم ہے شادی کے بعد باپ بیٹی کا رشتہ ختم نہیں ہو جاتا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْهِنَا اِلَّا الْوَلَا